بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیز مشتاق یوٹیوب اکیرمیز چینل ریسپیکٹڈ بیور سبجیکٹ سپیشلیسٹ سیونٹین سکیل کی جو سکول میں جاب ہوتی ہے اور ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریس سیونٹین سکیل کی جو جاب ہوتی ہیں ان کی مکمل ڈیٹیلز اگر آپ ایک ہی ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سبجیکٹ سپیشلیسٹ ایس 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 اور ہیڈ ماسٹر کی کمپلیٹ ڈیٹیلز جس کے اندر تمام کرائیٹیریا ٹیسٹ کا ترکہ کار اور سبجیکٹس ہیں اس کے ساتھ کون کون سے ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں بی ایڈ کا کیا کرائیٹیریا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے تو جو سبجیکٹ سپیشلیسٹ کی جو جابز ہوتی ہیں یہ سکول لیول میں آتی ہیں ہائر سکینڈی سکول جو ہوتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ہائر سکینڈی سکول کی جابز ہیں سیونٹین سکیل کے لیے اور جبکہ جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں سیونٹین سکیل کے لیے یہ جو ہائی سکولز ہوتے ہیں جن میں تعداد اب اتنی زیادہ نہیں ہوتی نورملی جن کی تعداد پانچ سو سے کم ہوتی ہے ان سکولوں میں جو ہیڈ ماسٹر تینات کیے جاتے ہیں وہ سیونٹین گریڈ کے ہیڈ ماسٹر تینات کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اپوائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ پنجاب افسرز کمیشن کے تھو بھی بھرتی ہوتی ہے اور بقاعدہ اس کا جو ایک کوٹا سسٹم بھی ہوتا ہے جس میں جو ایس ایس ٹی سہبان ہوتے ہیں ان کی جو پرموشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد انہیں ہیڈ ماسٹر بنا دیا جاتا ہے یا اپنے ہی سبجیکٹ میں انہیں ایس ایس کے لیے کنشیڈر کر لیا جاتا ہے یہ جو ایس ایس کی سیٹ ہوتی ہے یہ بھی سیونٹین سکیل کی ہوتی ہے جو ایڈ ماسٹر کی سیٹ ہے یہ بھی سیونٹین سکیل کی ہے اور ایج ریکوائرمنٹ جو ہے اس میں پنجاب افسرز کمیشن کے رولز کے مطابق جو میل ایس پائرنٹس ہیں وہ بائیس سال سے لے کے پینتیس سال تک اور جو فیمیل ایس پائرنٹس ہیں وہ بائیس سال سے لے کے تھرٹی ایٹ ایرز تک اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں جو لوگ آلریڈی جوب کے اندر ہیں لائک اگر آپ آلریڈی سکول سیکٹر میں جوب کر رہے ہیں یا کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جوب کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بے دھڑک ہو کے اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ کی ایج جو ہے وہ اس لیمٹ کو کراس بھی کیوں نہ کر چکی ہو لیکن اگر آپ ایک فریش اسپائرنٹ ہے اور آپ کی کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی تک جوب نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ ایج لیمٹ اپلائی ہوگی 35 سال میل کے لیے اور 38 سال جو ہے وہ فی میل کے لیے یہ جو ایج لیمٹ ہے یہ رکھی گئی ہے ڈومیسائل جو ہے یہ پورے پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرک سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ ان سیٹوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو پوسٹنگ ہوگی آپ کی یہ پنجاب بھر میں کہیں بھی ہو سکتی ہے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ڈسٹرک میں ہوگی ضروری نہیں ہے میرٹ بنے گا اور میرٹ بننے کے بعد جہاں پہ سیٹیں ہوں گی آپ کو وہاں پہ الوکیشن دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لکی لی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈسٹرک میں سیٹ آجائے ادھروائی جو ہے ان 90% کیسز آپ کو تھوڑا سا باہر جانا پڑتا ہے یہ جو جوب کی نیچر ہوتی ہے یہ کانٹریکچول نیچر ہوتی ہے پانچ سال کا کانٹریکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو آفر کرے گی گورنمنٹ آف دی پنجاب اور پھر اس کے بعد آپ کو پرمننٹ بھی کر دیا جاتا ہے جیسا کہ 2015 میں جو ایس ایس لگے تھے وہ آپ پرمننٹ ہو چکے ہیں 2020 کے بعد اور جیسے لیکچرارشپ کی بھرتی آتی ہے تو وہ پہلے دن سے ہی لوگ ریگولر ہوتے ہیں پرمننٹ ہوتے ہیں لیکن ایس ایس ہیڈ ماسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پہ پہلے کانٹریکٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کانٹریکٹ کو بعد میں پرمننٹ کنسیڈر کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی کوالیفیکیشن کی ڈیٹیلز ہیں اگر آپ ایس ایس کی جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایس کی تمام سبجیکٹ کی جو سیٹس ہیں وہ آتی ہیں بی پی سی کے تھوہ تو اگر آپ کا جو ریلیونٹ سبجیکٹ جس سبجیکٹ کی سیٹ آئے گی اس سبجیکٹ میں اگر آپ کے پاس ایم اے ایم ایس ای بی ایس آنرز یا بی ای آنرز کی جو ڈگری ہوتی ہے یہ اگر آپ کے پاس ہوگی یعنی سکسٹین ایئرز آف ایس ایس آپ کے پاس اپنے سبجیکٹ کی ہوگی تو آپ لوگ اس میں اپلائی کرنے کے لئے اللیجیبل ہوں گے اور اس میں جو سیکنڈ ڈگی این کنسیڈر کی جا سکتی ہے تھرڈ ڈگی این اللہ نہیں ہے اگر آپ نے تھرڈ ڈگی این کے اندر بی ای آنرز بی ایس آنرز M.A.M.S.E. وغیرہ کیا ہے تو آپ کو کنشیڈر نہیں کیا جائے گا سیکنڈ ڈویئن اس کے لیے مست ہے پروفیشنل کوالیفیکیشن کی بات کہتے ہیں M.A.E.جوکیشن یا بی ایڈ یا ایم ایڈ ان تینوں میں سے ایک ڈگری کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک ڈگری موجود نہیں ہے تو آپ ایس ایس اور ہیڈ ماسٹر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے لیکچر کے لیے کر سکتے ہیں ایڈوکیٹرز کے لیے کر سکتے ہیں لیکن ایس ایس اور ٹرپل ایس کے لیے آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس M.A.E.جوکیشن بی ایڈ اور ایم ایڈ ہونا چاہیے یہاں ایک اور کلیریفیکیشن بھی میں کر دوں اگر کسی نے ایم ایڈ سپیشل ایڈوکیشن شو کیا وہاں پہ تو پھر اسے بھی کنشیڈر نہیں کیا جائے گا آپ کے پاس جو سپیشل ایڈوکیشن کے علاوہ M.A.E.ڈ ہونا چاہیے یہ سائنس میں ہو سکتا ہے لیڈرشیپ اور مانیجمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے سپیشل ایڈوکیشن میں M.A.E.ڈ کیا ہے تو پھر بھی یہ آپ کو کنشیڈر یہاں پہ نہیں کیا جائے گا ہاں اگر آپ نے M.A.E.ڈ سپیشل ایڈوکیشن کا کر لیا لیکن B.A.ڈ آپ کے پاس نورمل ہی ہے تو آپ کنشیڈر اس میں یقینی طور پہ ہوں گے سلیبس جو ہے ٹیسٹ کے لیے ہنڈرڈ مارکس کے M.C.Q آئیں گے اور جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 90 منٹس کی ہوگی اور اس میں آپ لوگوں کا 80% سبجیکٹ کا ٹیسٹ آئے گا مثال کے طور پہ اگر SS انگلیش کی سیٹ آتی ہے تو 80% آپ کا انگلیش میں سے آنا ہے اردو کی آتی ہے تو 80% آپ کا اردو میں سے آنا ہے اور 20% جی کے نہیں آنا بی ایڈ کا کورس آنا ہے یہ ڈیفرنس ہے SS کی جوب میں اور لیکچرارشپ کی جوب میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس آپ لوگ کلیر کر لیں کہ جب جو لیکچرر کی سیٹ آتی ہے اس میں 20% جی کے ہوتا ہے جبکہ جو SS کی سیٹیں آتی ہیں یہاں پہ 20% جی کے نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ جو 20% ہے وہ بی ایڈ کا کورس ہوگا تو وہاں سے یہ 20 جو M.C.Q وہ لیے جائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرس کی ہیڈ ماسٹر میں بھی یہ 17 سکیل کی جوب ہوتی ہے باقی ساری ڈیٹیلز سیم ہی ہیں اس میں بھی آپ کے پاس professional qualification ہونی چاہیے science یا arts میں کسی بھی ڈگری میں آپ کے پاس اگر MA کی qualification ہے BS honors کی qualification ہے تو آپ لوگ apply کرنے کے لیے eligible ہیں اور اس میں جو test ہوگا وہ بھی 100 M.C.Q. 90 minutes ہوں گے لیکن یہاں 80% آپ کا subject نہیں آنا 80% بی ایڈ نے آنا ہے specifically بی ایڈ کا course اور principle of teachings اس قسم کے جو questions ہیں یہ آنے ہیں 80% سوالات 80% M.C.Q. اور جو بقیہ 20% M.C.Q. وہ journal knowledge میں سے آنے ہیں تو یہ تھوڑا سا difference لے کے چلنے آپ نے SS کی تیاری کرتے ہوئے اور headmaster کی تیاری کرتے ہوئے تاکہ آپ لوگ کو یہ چیز clear ہو سکے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیٹیں کب آ رہی ہیں to be very frank 2015 میں یہ سیٹیں آئی تھیں اس کے بعد 2017 میں 2018 میں 2020 میں requisition جا چکی ہے لیکن اس کی خبریں بھی بقیدہ چلیں ایک دفعہ تو یہ بقیدہ پلینر میں سیٹیں شو بھی ہو گئی تھی 2018 میں لیکن اس کے بعد پھر remove کر دی گئی department کی طرف سے پھر ان کو سیٹوں کو واپس بلالیا گیا اس لیے اب یہ آج کل کافی ان ہے بات کیونکہ کافی سیٹیں خالی ہو چکی ہیں school education department میں اور جس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے اس لیے 90% امکانات ہے کہ یہ سیٹیں انشاءاللہ 2022 میں آئیں گے اگلے election سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ اس لیے اگر آپ لوگوں نے لیکچرارشپ کا پیپر دے دیا ہے اور آپ فری بیٹھے ہوئے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے انٹرویو کی تیاری کے بعد اور جنہوں نے انٹرویو کی تیاری نہیں کرنی وہ ابھی سے SS کی تیاری شروع کریں اور اس کے ساتھ educators کی تیاری شروع کریں دیکھیں آپ نے فری نہیں بیٹھنا آپ نے کوئی نہ کوئی چیز تیار ضرور کرتے رہنا ہے کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی سیٹ آئے گی تو پھر آپ لوگوں نے وہی پرانا سسرا لے کے نہیں چلنا کہ سیٹ کب آ رہی ہے تیسٹ کب ہو رہا ریزلٹ کب ہو رہا بلکہ آپ نے effort کرنی ہے کہ سیٹ چاہے ایک بھی آئے وہ سیٹ میں نے لینی ہے وہ سیٹ میرے لیے رکھی ہوئی ہے جو ایک سیٹ ہے کیونکہ اس سیٹ کے اوپر بھی ہمارے جیسا ہی ایک آدمی سیلیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہوتا ہے اگر وہ سیلیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں سیلیکٹ ہو سکتے یہی جذبہ ہونا چاہیے آپ کا اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے بھروسے والی بات ہونی چاہیے پھر اس کے بعد باقی ساری باتیں ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ تیاری کے لیے ڈٹ جائیں انشاءاللہ فیض مشتاک ایڈمی چینل کے پلیٹ فارم سے اب تک کا سب سے بڑا سیشن جو ہے وہ ایڈوکیٹرز کی جوبز کا ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیزیں میں پلان کر رہا ہوں اس سسلے میں باقی لوگوں سے مل کے اور انشاءاللہ کمپلیٹ آپ کو تیاری کروائی جائے گی یہ 50 ڈیز یا 60 ڈیز کا کمپلیٹ سیشن ہوگا جس میں آپ لوگوں کو جرنال نالج کے تمام سبجیکٹس کی تیاری کروائی جائے گی کیونکہ ایڈوکیٹرز میں جی کے کا پورشن کافی انکلوڈ ہے اس میں جیگرافی ہے متمیٹکس ہے کمپلیٹر سائنس ہے اردو ہے اسلامیات ہے پاکستان افیرز ہیں کرنٹ افیرز ہیں آپ کو یہ کروائی جائیں گے پلس آپ کو بائیولوجی کیمسٹری متمیٹکس اور فیزکس کی تیاری کروائی جائے گی اور جو ہمارے آرٹس کے ایڈوکیٹرز ہیں پرانی پولیسی کے مطابق ان کا تو سارا پیپر ہے ہی 100% جرنالج کا تو ان کی بھی کمپلیٹ پرپرپیشن کروائی جائے گی انشاءاللہ تمام ٹیسٹ ڈیلی بیسز پر ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے ڈیلی بیسز پر ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی جس میں ایک گھنٹے کا آپ کو لیکچر دیا جائے گا پھر اس میں آپ کے ساتھ ایک زوم سیشن بھی کنڈکٹ کریں گے جس میں آپ لوگ کے جو کوئیسنز ہیں ان کے آنسر لیے جائیں گے آپ کو بقیدہ سے گائیڈنس پروائیڈ کی جائے گی کہاں سے تیار کرنا ہے کیا تیار کرنا ہے پلس لیکچر سسٹم بھی ہوگا پاس پپرز کو ساتھ دے کے چلیں گے اور انشاءاللہ کمیٹڈ جو لوگ ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ہی اپنے سیشن میں انرول کریں گے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو نون سیریس لوگ ہیں وہ اس سیشن کو جوائن کریں وہی لوگ جوائن کریں جو اس جذبے سے آنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ سیٹ نکالنی ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ انٹرویو کی آپ کو تیاری کروائی جائے گی جتنا تجربہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جرنل سیٹوں کا تجربہ لیکچرارشپ کا تجربہ ایڈوکیٹر کا تجربہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی انٹرویوز ہیں ان کا تجربہ اس کی بیس کے اوپر آپ کو تمام انٹرویو میں آپ نے جانا کیسے ہے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے ڈسٹرک کی پروفائل کو کہاں سے کیسے تیار کرنا ہے اور انٹرویو میں تمام کوئیسنز کے آپ نے آنسرت کیسے کرنے ہیں یہ سارے کا سارا سسلہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے خیر ہو تو یہ سسلہ کا آغاز ضرور کریں گے عید کے بعد ہوگا یہ سسلہ ہمارے ساتھ اس کو ضرور جوائن کیجے گا آپ لوگ انشاءاللہ اور پھر جو ہے مزید اس سسلہ کو آگے لے کے بھی چلیں گے اور مزید جتنی بھی جوبز ہیں ان کی تیاری کا سب سے جو بہترین پلیٹ فارم ہے انشاءاللہ وہ فیض مشتاک ایڈمی کے چینل سے آپ کو ضرور ملتا رہے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی آراز سے آپ لوگ ضرور اظہار کر سکتے ہیں کہ سیشن کس طریقے کا ہونا چاہیے اس میں آپ لوگ کی کیا ڈیمانڈ ہے آپ لوگ کی بیسک کیسی ہے ساری چیزیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے تو چیزیں میرے لئے پلان کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں جی اللہ حافظ